ہیلو گائز ویلکم ٹو مئی یوٹیوب چینل آج ہم سیکھیں گے کہ ریم اور سی پیو کے کیشے کو کسے ریلیز کرتے ہیں سی پیو کا کیشے ریلیز کرنا تو بہت ہی آسان ہے اور لیکن ریم کا کیشے جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ریلیز کرنے سے ویسے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کیوں اس کو ریلیز کرنا چاہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ جب بھی ہمارا کمپیٹر یا سسٹم سلولی ورک کرنے سٹارٹ ہو جاتا ہے پہلے اگر نیو وینڈوز پہ کرتے ہیں تو بیسک سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر وہ صحیح طریقے سے چل رہا ہوتا ہے لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز وہ ہمارا سسٹم جو ہے اپنی سپیڈ کم کر جاتا ہے یا آپ اس میں جو پروگرام ہم چلا رہے ہوتے ہیں وہ سلو پڑ جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے تو سی پیو کا کیسے دیکھ لیتے ہیں کیسے ہم جانس کو ریلیز کریں گے آپ نے جو ہے شارٹ کٹ کی استعمال کرنی ہے وینڈوز وین پلس آپ نے آر پریس کرنا ہے کی بورڈ سے تو کیا ہوگا اس میں آپ نے جو ہے نا ٹیمپ لکھنا ہے جیسے جس ایسے جہاں پہ یہ لکھا ہوئے نا پہ اسے ہی ٹیمپ لکھنا ہے اور اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے پہ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک فولڈر اوپن ہوگا اس پہ آپ کے پاس جو ہے سی پیو کی جو بھی کیسے کی جو لوکل لیٹا جو ٹیمپ میں پڑی ہوئی ہوگی نا جو ٹیمپریری ہوگی اس کو مطلب کوئی بھی اگزیکیوشن نہیں چل دی اس پہ یا اگزیکیوشن ہو گئی ہے اس کے بعد جو لیٹا میں مل رہی ہے تو یہ وہ ہوتی ہے ہم اس کو ریلیز کر سکتے ہیں کنٹرول آل کر کے کنٹرول اے کر کے اور کنٹرول ڈلیٹ کریں گے تو یہ ساری ڈلیٹ ہو جائے گی اور اس میں کچھ جو پروگرامز ہیں وہ ڈلیٹ نہیں ہوتے سم ٹائمز کبھی ڈلیٹ نہیں ہوتے کبھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ باقا ہے جو بچ رہے ہیں نا یہ ہمارے جو چیزیں یہ جو پروگرام ہمارے بچ رہے ہیں فولڈر اور ان کو ڈلیٹ کرنے کے لیے جو نام کمپٹ سسٹم کو ریسٹارٹ کرنا پڑے گا جب ہم ریسٹارٹ کریں گے تو پھر سے دوبارہ یہ اپنے اپنے آپ ریلیز ہو جائیں گے یا ہم اس کو خود کر لیں گے اس کو کمچھ نہیں ہے ابھی اب دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں ریم کی کیسے ریلیز کرتے ہیں لیکن اس کے لیے سفیر یوز ہوتا ہے وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں آپ نے سب سب پہلے جو ہے اس یوریل پہ جانا ہے وہاں پہ ریم میپ نام کے نام سے سفیر ہے جس پہ تٹی ٹو بیٹ کا بھی ہوتا ہے ہے فورٹی سکس کا بھی ہوتا ہے تو آپ نے ان دونوں میں سے کسی اے کو اور ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ جو سیٹ اپ ہیں یہ دونوں کی ہوتے ہیں دونوں پر چل جائے گا 64 پر بھی چل جائے گا اور 32 پر یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے سسٹم میں ہمارے پاس ریم بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو ہے سسٹم بھی اچھا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس اگر 16 جی بھی گریم ہوگی جب بھی یہ مسئلہ ہوتا کرے گا آج کیونکہ اس کی کیسے پھول ہو جاتی ہیں تو یہ چل چل کے اس کی کیسے جو ہے تو پھر جو ہے یہ پر پروگرام کو سلو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے ابھی ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو سوفیر کو ڈاؤنلوڈ کریں گے جیسے میں نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے سیسے انرار کی فائل بنیں گے آپ کے پاس آپ نے اس کو جسٹ اوپن کرنا ہے جیسے آپ کو اپن کریں گے یہاں پہ ابھیس کریں گے ایڈ میں ایڈ میں سیٹر کے یہ اوپن ہوگا پھر یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بڑی سکرن کر دیتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ کتنی سپے سٹینڈ بائی کی اکٹیوٹی کتنی پڑی ہوئی ہے یہ سارے جو پڑے ہیں یہ موڈفائیڈ ہیں یہ زیروز یہ فریفی میں یہ سارے پڑے ہوئے ہیں یہ سارے ریم کی ہے جو ہے کیش ہے آپ کو بات دکھا رہا ہوں آپ کو یہ چیز دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئی گیا آپ کو آپ نے یہاں پہ کرنا کرنا ہے نہ پیس پروسیسر پہ کلک کرنا ہے کہیں پہ بھی کلک نہیں کرنا آپ نے جسٹ ایمٹی پہ کلک کرنا ہے جی کہ ایمٹی پہ کلک کر کے آپ نے ایمٹی سٹینڈ بائی لسٹ باقی سارو آپ نے جو ہے نا وہ چوز نہیں کرنا اگر آپ موڈفائیڈ پیجز کو کریں گے تو پھر یہ کرنٹ جو رن ٹائم جو بھی ورکنگ سسٹم چلا رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو رموو کر دے گا ایمٹی کر دے گا تو آپ سے نئے سرے سے جو بھی آپ نے پروگرام بنایا ہوا ہوگا یا آپ کچھ کر رہے ہوں گے کام تو وہ پھر سے دوبارہ سے ریسٹار ہو جائے گا آپ نے صرف جسٹ ایمٹی سٹینڈ بائی کو کرنا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں آپ کے پاس جو ہے سٹینڈ بائی پہ جو بھی ویلیوز ہوگی وہ ریمو ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں ابھی دیکھیں ہی آپ کیا ہے کہ ہم نے حفاظ کی لگائی ہوئی ہے اور یہ چیز جو ہے آپ کی ریم پہ افیکٹ کرتی ہے تو ہم اس کو چینڈ بیسک کر دیتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں کافی چیزیں جو ہیں جہاں سے ریمو ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ابھی کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو بھی سسٹم میں وہ بیسک سب بلکل بیسک پروسیسنگ کی طرف چلچ گیا ہے ابھی جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ پیسے ہو جائے ہو گئی ہی ساری کلوز کر لیں ابھی آپ جو بھی چیز دیکھیں گے وہ آپ کی جسٹ ازا سٹارٹ پہ ہوگی جیسے آپ نے نیو سسٹم چلایا تھا وہاں سے سٹارٹ پہ ہوگی ساری اس کی جو کلٹرنگ تھی ایکسٹرہ کلٹرنگ جو میں نے یہاں بھی لگائی تھی وہ سسٹم کو سلو کر رہی تھی وہ ساری چیزیں یہاں سے ریمو ہو گئی ہیں تو ہم بیسک سیٹنگ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہ میتھڑ اپلائی کرنا ہے تینکی سو مچ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور کینڈلی سبسکرائب کر دیں اور سپورٹ کریں ہمارے چینل کو تاکہ اس طرح کی مزید جو ویڈیوز ہیں میں وہ بناوں اور آپ کو سینڈ کروں